بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوٹ سیکرٹس تو آج ہم چوب فرائی کریں گے چامپ ہے چوب ہے کچھ بھی آپ کہہ لیں پندرہ منٹ میں آپ یہ تیار کر سکتے ہیں ایسے طریقے سے آپ کو میں بتاؤں گی اتنے سمپل آسان طریقے سے اور بہت ہی گلی ہوئی مکھن کی طرح مزے دار کیسے بنتی ہے جھٹ پٹ چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں اور یہ دیکھئے ہمارے پاس یہ دو کلو چامپ ہے جتنی آپ کے پاس سویلیبل ہو آپ لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو اچھی طرح سے ہم نے واش کیا ہے پندرہ منٹ اسے ہم نے پانی اور سرکہ لگا کے رکھا پھر اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا تاکہ اس کا بلڈ شرڈ جو ہے وہ نکل جائے پھر دھو لیا پھر اس کو اب ہم ڈالیں گے پریشر ککر کے اندر اور اس کے اندر پھر ہم ڈالیں گے ایک گلاس پانی پانی ڈالنے کے بعد ہم نے پریشر ککر کو بند کرنا ہے اور اسے ہم نے رکھنا ہے فلم کے اوپر اور اس کو ہم پکائیں گے دس منٹ کے لیے دس یا بارہ منٹ ٹھیک ہے اس سے زیادہ ہم نے نہیں پکانا گوشت کو پندرہ منٹ پریشر لگاتے ہیں جو مٹن ہوتا ہے مگر جو چاپس ہوتے ہیں چامپ ہوتی ہے یہ جلدی گل جاتی ہے سو اسے ہم نے جسٹ دس یا بارہ منٹ ہی پریشر لگانا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ لیجئے جناب یہاں پہ پریشر ہم نے چلا لیا ہے ویٹ ہٹا دیا بسم اللہ رفان درہیم ڈھککن کھولا ہے اور جو چامپ ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے گل چکی ہیں اب لیں گے مکسنگ بول اس میں ڈالیں گے ون فورت کپ بیسن ٹھیک ہے اور اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون لال میچ کا پاورڈر ایک ٹی سپون ڈالیں گے نمک اور اس کے ساتھ ہی ون فورتھ ٹی سپون ڈالیں گے ہلدی پاورڈر ایک ٹی سپون ڈالیں گے اس میں ہم زیرہ پاورڈر خوشک دھنیا پاورڈر اور یہ دیکھئے دو سے چار چھٹکی ہم نے ڈال دیا ہے بلیک پیپر اور یہ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے دو سے چار چھٹکی اجوائن ٹھیک ہے ایک ٹی سپون ڈالیں گے اس میں ہم ریڈ چلی فلیکس یعنی کھوٹی ہوئی دار مچھکا اور یہ دیکھئے یہاں پہ اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے بہت ہی مزیدار اس کو بنانے کے لیے گرم مسالہ پاورڈر آپ یہاں پہ تکہ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پہ سب چیزیں ڈال دی اب اس میں ڈالیں گے تین سے چار ٹیبل سپون وائٹ وینیگر یا آپ کے پاس اگر وینیگر نہیں ہے تو آپ اس میں لیمن جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس میں ہم ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون سویا ساؤس سویا ساؤس اس کو بہت ہی مزیدار بنائے گا اس کو خوشبودار بنائے گا تو پانی تھوڑا سا مکس کر کے ہم نے ایک بیٹر سا تیار کر لینا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈالیں گے مسالوں کے اندر بیسن کے اندر ان کو ہم نے مکس کرنا ہے اور ایک بہت ہی مزے کا جو یعنی کہ زیادہ تھک بھی نہیں اور زیادہ پتلا بھی نہیں اس طرح کا ہم نے بیٹر تیار کرنا ہے جو کہ چام کے اوپر آپ اچھی طرح سے لگائیں اور وہ نیچے ٹپکے نہیں ٹھیک ہے اوپر بھی نہ جڑے اور نیچے بھی نہ ٹپکے اس طرح کا آپ نے بیٹر تیار کرنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اب آپ نے چام کو لینا ہے اور ایک ایک اٹھا کے آپ نے اس طرح سے بیٹر کے اندر ڈالنی ہے اس کو ڈپ کرنا ہے اور اچھی طرح سے مسالے کی آپ نے کرنی ہے کوٹنگ اور جناب یہ والی جو ریسپی ہے یہ بنے گی پندرہ منٹ کے اندر یعنی کہ اگر آپ کسی کو بنا کے کھلانا چاہ رہے ہیں تو آپ اسے کہیں گے جسٹ آپ یہ ایک چائے کا کپ پیجئے اور یوں آپ گیا کچن میں اور پندرہ منٹ کے اندر آپ کی یہ جو ریسپی ہے بہت ہی مزیدار یہ بن کے تیار ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ نے سبی جو چوپس ہیں ان کو مسالے میں ڈپ کرنا ہے اور اس طرح سے پلیٹ میں رکھتے جانا ہے ٹھیک ہو گیا تو اگر یہ دو لوگ مل کے کام کریں گے تو اور زیادہ سپیڈ سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ یہ دیکھئے سارے چوپس کے اوپر ہم نے اچھی طرح سے مسالہ کوٹ کر لیا ہے اب چلتے ہیں اس کو فرائی کرنے والی سائیڈ پہ تو دوسری سائیڈ پہ ہم نے چولے کے اوپر رکھا ہے فرائی پین فلیم آن ہے اس میں ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل اس کو گرم ہونے دیں گے جس طرح سے پکوڑے تلنے کے لیے کرتا ہے اور بس پلائے رحمان الرحیم اس طرح سے جو چوپس ہیں جو ہمارے مسالہ دار چوپس پڑے ہیں ان سب کو آپ نے ڈالتے جانا ہے آئل کے اندر اس طرح سے اور جسٹ آپ نے ایک یا دو منٹ اس کو پکنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پلٹ دینا ہے پھر آپ نے دو منٹ پکنے دینا ہے پھر آپ نے اس کی فلیم تھوڑی سی سلو کر کے صرف اس کو ایک منٹ اور دینا ہے یعنی کہ تین سے چار منٹ کے اندر جو آپ کی چوپس ہیں وہ بالکل فرائی ہو جائیں گی ان پر گرلن کلر آ جائے گا یہ دیکھئے کیونکہ یہاں پہ جو گوشت ہے جو میٹ ہے اسے ہم نے پہلے ہی پریشر لگا کے گلالیا تھا اور یہاں پہ جسٹ ہم نے مسالے لگا کے اس کو کلر دینا ہے اس کی جو کوٹنگ ہے اس کو مضبوط کرنا ہے ٹھیک ہو گیا سمپل آسان مزے دار ریسپی کہ آپ یقین کر گئے آپ کو پورے یوٹیوب پہ یہ والی جو ریسپی ہے یہ نہیں ملے گی اتنی آسان اور اتنی سمپل اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پریشر میں ڈالنے سے گوشت کو جو اس کا ہے وہ ٹیسٹ کم ہو جاتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے ٹھیک ہے پلیٹ لیں گے اس میں ٹیشو لگائیں گے اور ٹیشو اس کے اوپر چار سے پانچ آپ نے ٹیشوز رکھنے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے سارے اس طرح سے جو چامپ ہیں فرائی کیے ہوئے چامپ مزے دار فرائی کیے ہوئے مسالے دار خوشبودار آپ نے نکال کے ایک ایک کر کے اس کے اوپر رکھ دینا ہے تاکہ اس کے اندر آج جو ایکسٹرا آئل ہے وہ باہر نکل جائے یہ دیکھئے تو آپ نے دیکھا ہے نا کتنا آسان ہے کتنا سمپل ہے کہ باتیں کرتے کرتے باتیں کرتے کرتے کب چاہے گا پیتے پیتے یہ سارا کام جو ہے وہ ہو گیا اس لئے میں کہتی ہوں کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کے پاس سارے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن پہنچیں گے اور آپ کو اچھی طرح سے جو ہر چیز ہے وہ بنانا آ جائے گی کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں کو اچھا کھانا سی کھاؤں گھر کے مسالوں سے اور بہت ہی سمپل اور آسان طریقے سے مگر مزے دار کھانا ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے یہاں پہ سارے جو چامپ تھے وہ ہم نے نکال لیے ہیں دوبارہ سے ڈالیں گے آئل کے اندر تو یہ دیکھئے دوبارہ سے جو ہم نے ڈالیں تھے چامپ وہ بھی جسٹ تین منٹ لگے ہیں اور وہ بھی کتنے خوبصورت سے گورڈن کلر میں آ چکے ہیں اور ویڈیو کو شیئر کیا کریں شیئر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو کسی ریسپی کا کسی چیز کا پتا نہیں ہوتا تو اگر وہ ویڈیو دیکھیں گے تو انہیں اچھا لگے گا ان کا فائدہ ہوگا ان کو سمجھ آ جائے گی انہوں نے یہ کام کیسے کرنا ہے تو میں تو بہت زیادہ آپ لوگوں سے نہیں کہتی ہوتی کہ ماشاءاللہ آپ لوگ خود سمجھ دار ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے تو اس لئے کہتی ہوں کہ آپ ویڈیو کو جو کہتے ہیں کہ آپ اسے شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں گے تو اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے تو یہ دیکھئے یہاں پہ سارے جو چامپ تھے فرائی کیے ہوئے نکال لئے اور یہ دیکھئے خوبصورت سا پلیٹس جائیں گے بڑے والا اور اس کے اندر سجاگ آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لوگ تو یہ لیجئے ماشاءاللہ آپ کے فرائی چاپس بن کے تیار ہیں جو کہ بہت مزیدار ہیں بہت ٹیسٹی ہیں جب آپ نے اس طرح سن کو پلیٹ میں لگانا ہے تو اس کے اوپر ایک دفعہ اور آپ نے لیمن جوس چھڑک دینا ہے اب آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ یہ کتنی سوفٹ بنی ہے یہ دیکھئے یہ آپ چیک کریں یہ دیکھئے بلکل مکھن کی طرح ملائم مزیدار مسالے دار خوشبودار اور بلکل پروفریکٹ مسالے ہیں تو اسی طرح سے آپ نے اسے بنانا ہے اور اسی طرح سے جسٹ پندرہ منٹ کے اندر آپ نے اسے بنانا ہے اور سب گھر والوں کو بنا گئے آپ نے حیران کر دینا ہے تو بنائیے کھائیے انجوائے کیجئے وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی